فرماتے ہیں چٹی چادر عملہ والی تے داغ نہ لامی جنیاں فیر نہ آکھی حشر دہاڑے حال ربا کی بنیاں وما قدر اللہ حق کا قدرے اللہ فرماتا ہے لوگوں نے اللہ کی قدر کا جو حق تھا وہ ادا کی نہیں کیا ہے حضرت سری سکتی کا جب بیٹا فوت ہو گیا تدفین میں تجیز و تکفین میں ایک نماز بھی فوت ہو گیا اور لوگ آپ کو افسوس کرنے آ رہے تھے آپ نے شام کے وقت اٹھتے ہوئے کہا کتنا عجیب دور آ گیا ہے میرا بیٹا فوت ہوا سارا شہر افسوس کے لیے آیا اور میری نماز فوت ہوئی کسی ایک نے بھی نہیں پوچھا تو یہ فکر والی باتیں ہیں تو فرمایا وما ادراکا ما سجین کتاب مرقوم ویل یوم ازل للمکذبین اللہزین یکذبون بیوم الدین وما یکذبو بہی الا کل معتدن عصین اور آخرت کو وہی جٹلائے گا جو سرکش اور گناہگار ہوگا جس کے سینے میں خوف خدا کی چنگاری موجود ہوگی وہ آخرت کی قولا عملا کبھی بھی تقزید نہیں کرے گا اس کی زندگی کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہوگا تو کہا وما یکذبو بہی الا کل معتدن عصین اور اسے نہ جٹلائے گا مگر ہر سرکش آدمی اذا تطلع علیہ آیاتنا کال اساتیر الاولین جب اس کے سامنے یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ کہتا ہے یہ پچھلوں کی قصے کہانیاں ہیں قرآن بھی اس کے مند میں جو ہے وہ زیرو بم پیدا نہیں کرتا قرآن کی آیتیں بھی اس کے اندر روشنی پیدا نہیں کرتی وہ اتنا اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو گیا اور یہ کیوں کہتا ہے کہ یہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں یہ قولن کہے یا عملن کہے کوئی نہیں بلکہ رانا علا قلوبہم اس کے دل پر زنگ چڑھا دیا گیا ہے زنگ چڑھ گیا ہے اللہ تعالی نے ایک زنگ نہیں چڑھایا اس کی کردوتوں کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے دنیا میں انہماک کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے گناہوں کی قصرت کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے ہم جب پیدا ہو گئے تھے تو ہم ناپاک پیدا نہیں ہو گئے تھے ہمارا دل پاک تھا گناہ کا کوئی دار ہمارے زمیر پہ نہیں تھا نفس پلیت پلیت چاکیتا اسی آپ پلیت تانا سے یعنی نفس نے میں پلیت کیا ہے ہم خود پلیت تو نہیں ترمیان صاحب فرماتے ہیں چٹی چادر عملہ والی تے دار نہ لامی جنیاں فیر نہ آکھی حشر دہارے حال ربا کی بنیاں یہ سفیر چادر ہے اس کے اوپر اگر گناہ کا دار لگتا جلا جائے گا دل سیاہ ہو جائے گا اور جب دل سیاہ ہو گیا تو پھر حق اور باطل کی تمیز نہیں رہے گی امام غزالی نے احیاء کے اندر ایک روایت نکل کی ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور وہ مومن ہے تو اس کی کیفیت ایسے ہوتی ہے جس طب پہاڑ کے نیچے آگیا ہے ابھی گر نہ جائے اور یہ پچلہ نہ جائے اور جلدی جلدی وہ توبہ کرتا ہے دیچین ہو جاتا ہے گناہ کر گیا نماز چھٹ گئی گناہ ہو گیا کسی کا دل دکھا بیٹھا عذیت دے بیٹھا کسی کو کوئی ملاوٹ حرام کی کر بیٹھا کوئی مسئلہ بن گیا بس اس کا دل بے چہن ہے بیتاب ہے یہ مومن کی شان ہے اور منافق کی یہ کیفیت ہے جب گناہ کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ بدن کے اوپر مکھی بیٹھی تھی اور میں نے اس کو اڑا دیا اب میں اور آپ ذرا دیکھیں کہ ہماری کیفیت کیا ہے گناہ کرنے کے بعد اگر ایسا ہے کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ عوض پہاڑ کے نیچے آگئے تو پھر تو مبارک ہو اور اگر گناہ کرنے کے بعد بھی ایسا سے گناہ نہیں ہوتا تو پھر مجھے اور آپ کو فکر کرنی چاہیے ایک تو یہ کہ ان کے دل پر زنگ چڑھ گیا دوسرا کل قیامت کے دن جب رب کے جلووں کی فراوانی ہوگی یہ لوگ اپنے رب کا دیدار نہیں پاسکیں گے اللہ اکبر کہ اللہ ہاں انہم اربہم بے شک یہ اپنے رب سے یوم ایزن اس دن لمحجوبون پردے میں ہوگے انہیں دیدار الہی نصیب نہیں ہوگا ان کو اس کے جلوے نہیں ملیں گے اور جس کو رب کا جلوہ اس دن بھی نہ ملا ویسے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا من کانا فی حازہی عامہ فہو فی الاخرہ تی عامہ جو اس دنیا میں اندہ رہا کل قیامت کے دن بھی اندہ اٹھایا جائے گا اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے دل کی بے نوری مراد دل بینا بکر قلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے اگر آج روشتی نہ ملی آج مقصد زندگی حاصل نہ ہوا جس چیز کے لیے اور جس مقصد کے لیے دنیا پہ آئے تھے وہ آج حاصل نہ ہوا تو کل بھی آنکھوں میں بے نوری ہوگے کل بھی دل اندہ ہوگا جو آج اس کا دیدار نہ پاسکا کل بھی نہ پاسکے گا